آخان ہسپٹل میں میں وہاں علاج کے لے گیا تھا تو وہاں ڈاکٹروں نے یہ حب دلائے کہ آپ نے کوئی دو ڈائی مہینے یہاں پہ رہنا ہے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کنی امپرومنٹ آتی ہے بیماری کے حوالے سے تو بس وہ دو مہینے دس سال میں کنورٹ ہوئے میں دس سال کراچی میں رہا کریں اب بھی میں اگر یہاں بازار سے گزرتا ہوں تو لوگ بڑا گور گور کے دیکھ رہے ہو تھے جہاں سے معذور افراد کے لیے لیجزلیشن ہوئی ہے باقاعدہ قانون سازی یہ صرف جوب کے حوالے سے نہیں ہے بلکل ان کی ہیلپ کے حوالے سے جن ایشیوز تھے اس کے اندر ہم نے اس کو کیا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے کیا ہے میرے جیسے اور بھی ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوائے وہ اس وجہ سے کہ ان کی فیملی نے سپورٹ کی معاشرے نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کی حوصلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی بیکس میڈیا نیٹوٹ میں آپ تمام کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آج ہے تھرڈ ڈیسمبر اور آج کا دن آپ کو بھی اور مجھے بھی پتہ ہے بہت سپیشل ڈے ہے آج کا یہ ڈے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے آئی ایم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے یہ ڈے جتنے بھی سپیشلی ایبلڈ پرسنز ہیں جتنے بھی ڈیفرنٹلی ایبلڈ پرسنز ہیں ان کے لئے ہم نے یہ پرگرام ڈیڈیکیٹ کیا ہے اور آج پورے دنیا سطح پر یہ منایا جا رہا ہے یہ ڈے ان لوگوں کے نام پر یہ ڈے منایا جا رہا ہے اور آج کے جو ہمارے پرگرام میں ہم نے گیسٹ کو دعوت دی ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اور انہوں نے جو کام کیا انہوں نے جس طرح سے کام کیا وہ ڈیفرنٹلی آسان نہیں تھا جتنے حمت حوصلے سے انہوں نے اپنا یہ سفر بھی اور اپنے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پورے کاروان کے لئے سفر بہت آسان بنا دیا وہ پرسن ہم یہ ورڈیوز کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے سپیشل ہیں یا پھر وہ ہم سے ڈیفرنٹ ہیں لیکن یہ ان کو سوسائیٹی نے بنا دیا ہے وہ ہم سے بلکہ ہم سے بہت زیادہ وہ قابل ہیں ہم سے بہت زیادہ وہ مشکلوں میں ان کے ساتھ لڑتے ہیں تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں امجد ندیم صاحب ہمارے ساتھ آج کے گیسٹ ہیں وہ جی بی ڈی ایف کے وائس شیئرمن رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکس فوکل پرسن ہیں رہ چکے ہیں ان پچھلے جو ہمارے گورمنٹ میں ایکس فوکل پرسن وہ رہ چکے ہیں تو اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے ان کے تعرف میں وہ بہت کچھ خود بتائیں گے شاید مجھے ابھی پرگرام سے پہلے بہت کچھ انہوں نے بتایا لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا اور ہم انہی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو امجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پرگرام نے تشریف لائے آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو میں بہت تھینکس آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ اور آئی ایم این کے جو سی ایو ہیں شبیر میر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے جب سے آئی ایم این بنا ہے کوشش کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈیز آتے ہیں چاہے وہ پن رہ اکٹوبر نابینا افراد کے حوالے سے عالم دین ہو یا پرسن ویڈیس کے یا اپنے کلم کے ذریعے مختلف جگہوں پہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارے جو مسائلیں ان کو اجاگر کر سکیں اور آج کا جو پروگرام ہے یہ بھی اسی کے ایک کڑی ہے میں ایک غفرہ پشکریہ آدھا کرتا تو کیسے ہیں آپ الحمدللہ بلکل ماشاءاللہ کیسے جا رہا ہے آپ کا یہ سفر الحمدللہ جب میں ویل چیرز پہ نہیں تھا یا ویل پہ جب میں سمجھتا ہوں تب میری زندگی ڈیفرنٹ تھی اب ویل پہ آکے شاید میری زندگی بہتر ہو گئی ہے پہلے کے نسب اچھا یعنی کہ یہ بائی برت نہیں تھا یہ سفر یہ پھر اس کے بارے میں آپ تھوڑا ہوں جب میں سٹوڈنٹ سٹڈیز کر رہا تھا پشاور میں تو ایک دیشتگردی کا واقعہ ہوا تھا تب مجھے سپائنل کارڈ جو انجری ہوئی تھی اس کے بعد پھر میری جو لور باڑی ہے وہ پرلائس ہو گئی اور میرے ٹانگو نے کام کرنا چھوڑ دیا تب سے تقریباً تیرہ سے چودہ سال ہو گئے ہیں کہ میں ویل چیر پہ ہوں اور تب آپ کون سے لائک سکول ایج میں میں یونیورسٹی میں تھا اس وقت میں بلکل میں اس وقت انجینئی رنگ کر رہا تھا تو میرا فائنل سمیسٹر رہتا تھا اس میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت باہمت ہیں کیونکہ جو لوگ اس میں بائی برث میرے خیال سے ان کے لئے اتنا چیلنجنگ نہیں ہوگا جتنا آپ کے لئے تھا لیکن ماشاءاللہ سے آپ نے جس طرح سے اس کو فیس کیا ہے جس طرح سے آپ اس لیول تک پہنچے ہیں شاید یہ چونکہ اگر اللہ تعالی امتحان میں بندے کو ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ میں ان کو بہت سارے ہمت اور حوصلے دیتے ہیں تو آپ ہمارے لئے ایک مثال ہیں اس کے تو اس میں اپنے فیملی کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں بہن بھائیوں میں آپ کون سے اس پہ ہیں اور اس دوران آپ کو کس نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا اس بارے میں ہم تھوڑا جانا چاہیں گے میری جو زندگی گزری ہے اگر اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا شاید اس میں گھنٹے لگے لیکن مقتصرا یہ بتاؤں کی میرا گلگت سے تعلق ہے یہاں ایک پرانا عبادی ہے نوپورہ کے نام سے بیسکلی میرا وہاں سے تعلق ہے اور 2007 میں جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تب میرے والد بھی میرے سر پہ نہیں تھے بہن بھائی جو سب چھوٹے تھے مجھ سے ایک میرا بڑا بھائی تھا لیکن باقی کے جو بہن بھائی تھے وہ سب چھوٹے تھے اور ظاہری بات ہے ایک بندہ جو اپنے پیروں پہ چل رہا ہو اگر اچانک سے اس سے کوئی قابلیت چھینی جائے یا اس سے کوئی اس طرح کی وہ چھینی جائے تو بڑی ایک زندگی رشانکون اور وہ مرحلے بڑے سخت ہوتے ہیں کہ ایک بندہ کیسے معاشرے کو فیس کرے اپنے حالات کو کس طرح ایک روٹین کی لائف گزارے وہ مشکلات میں نے بھی دیکھے وہ مسائل میں نے بھی لیکھے دیکھے مگر ظاہری بات ہے اس معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں راستہ دکھانے والے لوگ بھی ہیں روشنی دکھانے والے لوگ بھی ہیں بہت سارے ایسے لوگ زندگی میں آئے جنہوں نے ہر لمحہ میری مدد کی ہر لمحہ مجھے بتایا کہ آپ نے خود کچھ کرنا ہے آپ نے بھیگ مانگنے کے بجائے آپ نے دینے والوں میں سے بننا ہے آپ نے لوگوں کے لئے راستے نکالنے ہیں بہت سارے ایسے لوگ اگر میں یہاں گنوانا چاہوں تو شاید وقت اتنا نہیں ہوگا لیکن اس معاشرے میں میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھتے کہ اس میں برائی بھی ہے لیکن میں نے اچھا ہی زیادہ دیکھی اس معاشرے کے اندر اچھے لوگوں سے زیادہ میرا واسطہ پڑا ماشاءاللہ سے اور آج آپ ایک جو مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ایک امتحان میں ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کو انہوں نے دوسرے لوگوں کے لئے وسیلہ بنا دیا ہے پھر جب آپ کا یہ والا سفر شروع ہوا ایک نورمل لائف سے آپ کا یہ والا سفر شروع ہوا تو آپ نے بہت بڑی بڑی آپ کے کاوشیں ہیں پرگرام سے پہلے جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے جی بی اسمبلی میں آپ نے پھر جو ڈیفرنٹلی ایبل پرسنٹ کے لئے آپ نے ان کے جوپس ریلیٹیڈ اور اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں دیکھیں بیسکلی گلگت بلتستان میں جو پرسنٹلیڈیس کے لئے کام شروع ہوا تھا یہ تقریباً دوہزار گیارہ دوہزار دس کے بعد شروع ہوا تھا کیونکہ میں اس وقت کراچی میں رہتا تھا کراچی میری فیملی پوری وہیں پہ تھی میں سیٹل وہیں تھا تو دوہزار سترہ کو مجھے گلگت یہاں آنے کا موقع ملا دس سال کے بعد جب یہ میری انجری ہوئی تھی میں علاچہ سلسلے میں وہاں کراچی گیا تھا پھر میں وہیں پہ رہا وہاں میں نے بہت کچھ چیزیں سکھی کراچی میں کیونکہ میں بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اگر لائک آپ نام سمجھے ایدی صاحب کے ساتھ مجھے موقع ملا کہ میں ان کے ساتھ کچھ عرصہ میں نے کام کیا رمضان چیپا صاحب ہوتے ہیں بڑے اچھے سوشل ورکر ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا پھر کچھ ایک وقت ایسا ہے کہ مجھے باہر جانا پڑا پاکستان سے اسی حوالے سے کام کرنے کے لیے مجھے جاپان کا تھوڑا سا وہاں دو ڈیڑھ مہینے کے لیے وہاں جانا پڑا پھر جس وہاں پہ میں جہاں جوب کرتا تھا وہ جو ادارہ تھا وہ ایک بڑا عظیم ادارہ تھا جس کے سی او نے میری سوچ کو تبدیل کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کو میں تنخواہ دے رہا ہوں اس کو میں آپ کو گھر پہ بھی بٹھا کے دے سکتا میرے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ اس وقت میری اتنی زیادہ سیلری نہیں ہوا کرتی تھی ظاہری بات تھا ظاہری بات ایک مقصود قسم میں ایک سیلری ہوتی تھی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے آنکھوں کے اندر ایک چمک ہے آپ مجھے مستقبل کے ایک لیڈر نظر آ رہے ہو آپ نے کام کرنا ہے اور میری آفیس آپ نے اپنے ڈیوٹی پوری کرنی ہے باقایا جہاں پہ بھی میری ضرورت پیش آئے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو ان کے خوصلے کے وجہ سے پھر میں نے سوشل ورک بھی کراچی میں ہی 2011 کے بعد میں نکانا شروع کیا وہاں میں نے دیکھا کہ معذور افراد کیسے دیگر معذور افراد کے لیے کام کرتے ہیں جو سپیشل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جیسوں کے لیے کس طرح کام کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح جلال ہوم سلوشن لے کے آ رہا میگا سیل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ ہماری کمپنی کا ویجن رہا اپنے آخری ساریف تک پہ کیسے پہنچانا ہے اس دبا ہی ہم وینس گروپ کے تاؤن سے ہم اپنے سارے مسنوات جس میں شامل ہے کارپیٹ، ایرانی رگز، تڑکیش رگز ہینڈ میٹ قالینے، ہوم ٹکسٹائل میں بیٹ شیٹس، کرٹنز، فرنیچر ان پہ ہم پچاس فیصد تک ڈسکاونٹ لے کے آ رہے ہیں یہ ڈسکاونٹ ہمارے ساری برانچیز جلال ہوم سلوشن جوٹیال، پاک ترکار پر جوٹیال جلالکار پیٹس مکہ مارکیٹ کا شروع پہ دستیاب ہوگا جلال ہوم سلوشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کیتے ہیں یکم دسمبر سے پندر دسمبر تک اس میگا سیل سے آپ پھائدہ اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ جب آپ گئے چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے پاکستان میں تو میں سمجھوں گی بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب آپ وہاں گئے تو آپ کو اپنے ساتھ کسی کو لے کے جانا پڑا یا آپ خود آپ نے کتنا عرصہ گزارا دیکھیں یہاں سے تو یہ تھا کہ میں علاج کے سلسلے میں یہاں سے گیا تھا بلکل آخانہ اسپٹل میں میں وہاں علاج کے لے گیا تھا تو وہاں ڈاکٹروں نے یہ حب دلائے کہ آپ نے دو ڈائی مہینے یہاں پہ رہنا ہے تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ آپ کے اندر کنی امپرومنٹ آتی ہے بیماری کے حوالے سے تو بس وہ دو مہینے دس سال میں کنورٹ ہوئے میں دس سال کراچے میرا کبھی گلگل واپس نہیں آیا پھر جو میرے چھوٹے بہن بھائی تھے ان کو بھی میں ساتھ لے کے وہیں پہ گیا ان کو وہیں پہ پڑھایا پھر دس سال وہ بھی میرے ساتھ ادھر رہے تو مقتصران یہ ہے کہ میری جو لائف چینج ہوئی وہ پوری کراچے میں ہوئی بہت سارے معاملات کو لے کے چاہے وہ فائننچل ایشوز تھے چاہے دوسرے معاملات تھے تو میری جو لائف جو ٹرننگ پائنٹ ہی وہ کراچے سے شروع ہوئی تھی پھر وہاں مجھے موقع ملا سوشل ورک کرنے کا اچھے لوگوں کے ساتھ ملنے کا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا پھر سیخہ بہت تو دن جب میں موف ہوا گلگت تو میں کراچی چھوڑنے کے ادارے سے یہاں پہ نہیں آیا تھا تو میں جس میں نے کہا دس سال ہو گئے کبھی گلگت گیا نہیں ہو تو اس کو ذرا گلگت کو ذرا دیکھیں یہاں چھوٹی بہت ہماری زمینیں تھیں ان کو ذرا ریلیٹیوز جو ہمارے تھے یہاں پہ گلگت میں تھے ان کو ذرا دیکھیں یہاں آکے پھر ایک عظیم شخصیت سے میں بات میں بتاؤں گا ان سے میری ملاقات تو انہوں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسیبل پرسن کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس میں میری آپ کی مدد چاہیے آپ مجھے بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مجھے سوشل میڈیا پر فالو کرتے تھے جو میں گراچی میں کر رہا تھا دن پھر میں نے سوچا چلو جو بھی آرننگ کرنی تھی جنہ بھی کمانا تھا کمالی ہے اب کچھ کرنا بھی چاہیے پھر میں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا اس کام کے لئے اور الحمدللہ پچھلے سال پچھلے چار سال سے یہ کام گلگت میں ہم کر رہے ہیں جی بی کے اندر تو ابھی آپ جی بی میں تقریباً ابھی تک جتنے آپ کے نوٹیس میں کتنے لوگوں کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں دیکھیں گلگت بلدستان میں پہلے تو یہ کنسپ نہیں تھا کہ لوگ چھپاتے تھے اپنے بچوں کو گھروں تک محدود کرتے تھے ان کو باہر لے کے نہیں آتے تھے لیکن الحمدللہ جب سے ہماری یہ کمپینشنی ڈیسیبلیٹی کے اوپر تو ایک اندازہ کے مطابق کوئی ساٹھ سے سترہ ہزار کے قریب مختلف ڈیسیبلیٹیز کے حامل لوگ جی بی کے اندر ہیں بلکل ہیں لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو ریجسٹرڈ ڈیسیبل ہیں وہ تقریباً تیرہ ہزار کے قریب وہ بھی ان تین چار سالوں کے اندر خود کو انہوں نے ریجسٹرڈ کروایا ہے گلگت بلدستان تو میں پھر دوبارہ پچھلے بات پہ جاؤں گی کیا ڈیفرنس دیکھے آپ نے یہاں پہ اور آپ کا باہر بھی دورہ ہوا تو کیا ڈیفرنس آپ نے دیکھا شاید آپ یہاں سے کارڈ دیں اس بات کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حقیقی اسلام کی جو حقیق معنون میں میں نے عمل درامت دیکھا وہ باہر کے ممالک میں دیکھا خاص کر جاپان میں جس طرح وہاں معذوروں کے رائٹس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے جس طرح ان کی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے جس طرح خواتین کا وہ چیزیں میں نے وہی پہ دیکھی میں تھوڑا سا یہ آپ سے شیئر کہوں کہ دو مہینے میں وہاں پہ رہا کبھی مجھے کسی ہیلپر کی زورت نہیں پڑی کسی نے مجھے سہارا نہیں دیا کہیں بھی بٹھانے کی بلکہ وہ ایپ سمجھتے ہیں کسی کو آپ ویرچیئر پہ دکھا دے کے لے کے جائیں یا کسی کی آپ اس طرح کی مدد کریں اننیسیسری جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ زندگی بالکل ایک الگ لائف ہے نورمل اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں اب بھی میں اگر یہاں بازار سے گزرتا ہوں تو لوگ بڑا گرگر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ ویرچیئر پہ کیوں گھوم رہا ہے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے وہ ہمیں قردنے کی کوشش کرتے ہیں اندر سے بلکہ یہاں پہ یہاں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ حسلے کو پس کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک بندہ جو ویرچیئر پہ ترہ ترہ کے اس کے ساتھ کبھی کبھی ہم نہ محبت میں بھی بندے کو مار ڈالتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس کے کو کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی لیکن یہ چیزیں وہاں پہ نہیں تھی لیکن ہم خوش قسمت اس خطے کے جو لوگ ہیں گلگت پتستان کے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے بھی یہاں بات سنی جاتی ہے اب کیونکہ میں کراچے میں بھی رہ چکا ہوں وہاں لوگ درنے دیں سٹرائٹ کریں کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ایک چیز ہے کہ خاص کر پریویس جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بڑا ساتھ دیا اور پریویس جو ہمارے یہاں ایف سین اے کے جو کمانڈر تھے انہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا اس حوالے سے کہ ان کے رائٹس دلوائیں ان کو معاشرے کے برابر لائیں ایکسیسیبیلٹی کے اوپر ہم کام کریں ایڈیوکیشن کے اوپر ہم کام کریں ہیلتھ کے اوپر کام کریں ایسیسٹو ڈیوائسز کے اوپر ہم کام کریں تو یہ چیزیں یہاں گلگت کے اندر چار سال میں یہ چیزیں ڈیبلیپ ہوئی لوگوں کو سمجھنا اور معاشرے کے اندر شعور آیا ہماری دوسری بھی بدقسمتی ہے کہ ہم ہیں تو مسلم لیکن آپ کسی بھی مسجد میں جائیں آپ کو ایکسیسیبل مسجد کہیں نہیں ملے گی آپ ویلچیر لے کے اپنی عبادت کھانا نہیں جا سکتے لیکن آپ وہاں جا کے دیکھیں لوگ جاتے ہیں اپنی عبادت کھانوں میں ویلچیر سمیتھ جاتے ہیں ان کو اٹینڈینٹ وہاں اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے ان کے لئے وضو کھانے واش روم اس طرح کے بنے ہوتے ان کو کسی کی نیڈ نہیں ہوتی بلکل تو بیسک جو نیڈ اصل میں جو آج کل یہ جو ایک ٹرم چلی ہے کہ یورپ کا رہے لیکن ابتداء اسلام سے ہوئی تھی یہ جو چیزیں ڈیسیبل پرسنز کے آپ کو میں بتاتا چلو آپ کے کیمرے کے تھو جو سب سے پہلا جو حافظ قرآن تھا وہ بلائنڈ ہے جس نے قرآن ہی وسکیہ تھا رسول اللہ خدا کے دور میں اس وقت بلائنڈ کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی کہ وہ قرآن مجید ہی وسکر ہے کیونکہ ان کا دوسرا کوئی سوچ نہیں ہوتی تھی وہ صرف اس چیز پر لگے رہتے تھے اس وجہ سے پھر اسیسٹ ڈیوائسز کا آج جو تذکرہ چل رہا ہے اس وقت ایک صحابی رسول خدا کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھوں وہ بلائنڈ ہے یا میں گھر پہ نماز پڑھوں تو انہوں نے کہا آپ مسجد آئیں تو دیگر صحابہ کو اس بات کی تشویز ہوئی کہ یہ بندہ اگر چلتے ہوئے مسجد تک آئے گا تو ان کو تخلیف ہوگی تو رسول خدا نے کہا آپ اپنے گھر سے مسجد تک رسی باندے اس رسی کو پکڑ کے آپ مسجد آئیں وہاں سے پھر دوبارہ اپنے گھر چاہیں تو اس بات پہ بڑا وہ ہوا کہ ان کو وہ کیوں نہیں دیا جاتا ہے کہ بندہ اس کا ہاتھ پکڑے اور مسجد تک لے کے آئیں مسجد سے واپس لے کے آئیں لیکن کنسب کیا تھا اس کا کنسب یہ تھا رسول خدا ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے تھے پھر مسجد کیوں بولانا چاہتے تھے کسی نے سوال کیا یہ مسجد کیوں آ رہے ہیں یہ بندہ تو انہوں نے کہا جب تو یہ میرے پاس نہیں آئے گا مجھے ان کے مسائل کا پتہ نہیں چلے گا جب ہمارے اندر گھلے ملے گا ہمارے مسائل کا ان کو پتہ نہیں چلے گا تو مقصد یہ تھا کہ سوسائٹی کے اندر شمولیت دینی تھی ان کو اپنا برابر لانا تھا پھر یہ جو آج کل اٹینڈنٹ کا ایک پوری دنیا میں چلا آیا کہ سویر جو ڈسیبلٹی کے حامل لوگ ہوتے ہیں ان کو اٹینڈنٹ دیا جاتا ہے یوروپ بغیرہ میں بل کی گولمنٹ تو یہ حضرت ہمارے فاروق کے دور میں ہوا تھا کہ پہلی دفعہ ایک صحابی تھے جن کے بازو کٹے تھے جنگ میں گزوے میں تو ان کو پہلی دفعہ اٹینڈنٹ اسلام کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا خلیفہ وقت کی طرف سے دیا گیا تھا کہ اس بندے کو آپ اٹینڈ کریں مگر بدقسمتی سے ہم وہ چیزیں ہم بھول چکے ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں اور ٹائم ہمارے پاس کم ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے تمام چیزیں اس میں آج کور کر لیں ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ایکس فوکل پرسنل رہ چکے ہیں سپیشلی ایبل پرسنل کے لیے تو اس میں پھر آپ نے جوبز کے اپرچنیٹی بھی ان لوگوں کے لیے آپ نے کریئٹ کیا تو وہ آپ کے لیے ایزی ہوا ایزی لی مان گئی نہیں دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو صرف جوبز کے حوالے سے ہم اگر بات کریں گے یہاں پہ تو شاید وہ مناسب نہیں ہوگا ہم نے بڑی اس میں ہم نے کام پہ مانے پہ کام کیا تھا جو حافظ عبیز و رحمان صاحب کے ساتھ ان کی حکومت تھی بڑا ایک سنیرہ دور معذور میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل بھی ڈیسیبلٹیس کے لیے ویسے تو پورے جی بی کے لیے مگر جو معذوروں کے لیے ہمارے معذور افراد تھے ان کے لیے ایک بڑا سنیری دور اس میں ڈیٹا کھٹا ہونا شروع ہو گیا پورے جی بی کے اندر ہم نے لوگوں کو ڈھونڈا جا جا کے ان کے سرٹیفکیٹ بنوائیں ان کو نادرک کے تھروں ان کی ریجسٹریشن گوا ہے پاکستان لیول پہ اس کے علاوہ ایک جو پاس ہوا وہ سب سے بڑی ہماری کامیابی تھی گلگت بلدستان دوسرا صحبت تھا جہاں سے معذور افراد کے لیے لیجسلیشن ہوئی ہے باقاعدہ قانون سازی یہ صرف جوب کے حوالے سے نہیں ہے بلکل ان کی ہیلپ کے حوالے سے جن ایشیوز تھے اس کے اندر ہم نے اس کو کیا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے کیا ہے باقی دیگر جو ان کی ہم نے شادیوں تک بھی اگر کوئی بائی اپنے بائی کی اس وجہ سے شادی نہیں کرتا ہے کہ اگر اس کی بچے پیدا ہوں گی تو وہ وراست ان کو مل اس کے لیے ہم نے سزا اندر مقرر کی ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے اگر وہ معذور ہے اور کو جو وراست کا ایک عام بندے کو جتنہ حق ہے اس کو اتنہ حق اس میں مل جائے گا تو اس کے حوالے سے پھر ہم نے ایکسیسیبلیڈی کے اوپر کام کیا آپ گلگت بلدستان کے دیگر آپ دفاتر میں یہاں جائیں تو آپ کو ریمز ملیں گے معذور افراد کے لیے وہ ہم نے اس دور میں ہم نے کام کیا جتنے بینکس تھے جتنے ایٹی ایم تھے ہیلت کے حوالے سے انڈولمنٹ فنڈ کا قائم قائم ان کے لیے کیا پھر ان کی ہیلت کاٹس ہم نے بنایا یہ پہلی دفاہ پاکستان میں بعد میں ہوئے پہلے گلگت بلدستان میں یہ چیزیں ہوئی تھی جو آج آپ کا جو احساس پروگرام ہے وہ ہم نے یہاں گلگت میں شروع کیا تھا سب سے پہلے سانیہ نشتر کو ہم نے بریفنگ دی تھی حافظ حافظ ورحمان صاحب کو میں نے پروشیکٹ بنا کے دیا تھا وہ وہاں پہ لے کے گئے تھے میں یہ آنڈی رکارڈ کہہ رہا ہوں کہ وہاں عمران خان صاحب انہوں نے پیش کیا یہ گلگت میں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسیٹس انہوں نے وہاں سے اپروگ کیا ہے جو اس میں کیا تھا گلگت بلدستان کے ہم نے ساڑھے ساتھ سو کے قریب پرسنوی ڈیسیبلٹیز جو گھروں پہ تھے جو بیڑوں پہ تھے ان کو پرمند ڈھائی ہزار روپے ان کے گھر پہ ہم پہنچاتے تھے جو پچھلا ہمارا دور رہ چکا ہے پھر ہم نے بزنس انٹرپنرشپ کے لیے پچاسزار روپے گرانٹس کی اس پہ تقریباً ڈائی سو کے قریب معذور افراد کو ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بزنس ڈیولپ کر کے ان کو دے دی ہے پھر ٹیکنیکل ایڈیگیشن افسینے کے ساتھ جو ہمارے فورس کمانڈر صاحب تھے ان کے ساتھ مل کے اب تک تیرہ سو کے قریب جو سپیشل بچے تھے جو سپیشل افراد تھے ان میں خواتین بھی تھی ہم نے ان کو ہنر سکھائے یہ پورا سنے میں اگر بتاتا جاؤں تو یہ بہت بڑا ہم نے بہت بڑا کام کی ایک اور سیشن رکھتے ہیں پھر آپ آجائیں جوپس کے اوپر پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹو پرسن کوٹا تھا کوئی اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا لیکن ہم نے اس کو ٹھری کروایا مگر الحمدلہ اس پہ کوٹے پہ عمل درامت بھی شروع ہو گیا اب تک کوئی پچاس کے قریب جو پرسن ویڈیسی بلیٹی سے وہ مختلف ڈپارمنٹ میں جاب پہ لگئے ہیں ایک اور چیز جو میں بتاؤں ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ کوٹا رکھوایا جو ہائر ایڈوکیشن جو خاص کا انجینئرنگ اور میڈیکل میں اس وقت ایک ویلچی ریوزر لڑکا ہے شگر سے جس کا تعلق ہے اسی کوٹے کے بیس پہ آج ڈاکٹر بن رہا ہے وہ فیصل آباد میں وہ ویلچی ریوزر تھا اس کو پچھلے سال اپورچنیٹی یہ ملی کی وہ چلا گیا کوٹے پہ معذوروں کا جو ایک کوٹہ رکھا جاتا ہے وہ ہم نے رکھوایا گلگت کے اندر اچھا دوسری بات الیکشن ابھی آپ ریسنلی الیکشن ہوئے اس میں گلگت بلتستان پہلا صبح ہے جہاں پہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے معذور افراد ہم نے گھر پہ بیٹھ کے ووٹکاست کیا ہے یہ پاکستان میں ابھی نہیں ہوا ہے وہ بہت ساری چیزیں جو وہاں پہ نہیں ہوتی یہاں پہ ہم نے کی ہے مشکلات بھی بہت تھے ہم نے بڑی ٹھوکریں کھائی بڑے فائل لے کے دفتر دفتر گومتے رہے سیکٹریوں کے منتے کرتے رہے یہاں پہ سٹرائک کرتے رہے دھرنے دیتے رہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہماری افتدائی دردے سے ہوئی تھے ہم نے دسمبر کے مہینے میں دو دن اوپر جوٹیال جو ہمارا اسمبلی اس کے باہر ہم دو دن سردی میں باہر رہے دن رات ہم وہاں پہ رہے پورے جی بھی کی ہمارے جو سپیشل پرس ہیں تب جا کے کچھ چیزیں پائی بلائن ہوئے تو اگر آپ کمپیر کریں پچھلے جو آپ کے نے سنہرہ دور تھا ابھی بھی آپ کو زیادہ سپورٹ مل رہی ہے یا نہیں میرے خیال میں اس معاشرے میں کسی کو بھی شاید موجودہ حالات میں سپورٹ نہیں ملے گی لیکن ہمیں یہ اکثر نظر انداز کیا گیا ہے آج آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں آج ہی کا دن آپ لے لیں پوری دنیا میں معذور افراد کا عالمی دین منعا جا رہا ہے اور کل وہ پارلیمنٹ تین دسمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ایک پرگرام وہاں پہ رکھا گیا اسلامباد میں لیکن گلگت کی صوبائی گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی انیشو سی ایم کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام بھی ویڈیو پیغام بھی نہیں آیا اظہار ایک جیتی کے لئے ان کے رائٹس کے حوالے سے لیکن یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا اف سین اے کا آج پرگرام تھا تو اس کے بارے میں تھوڑا رہتا ہے یہ جو پرگرام تھا یہ بیسکلی پاک افواج کی طرف سے تھا انہوں نے ہمیشہ ہماری مدد کی انہوں نے ہمیشہ برپور ہمیں سپورٹ کرنے کی کوشش کی تو آج کا جو ایونٹ وہی سے میں آ رہا ہوں تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب ہم جی بی کے مختلف ازلا سے سپیشل پرسنس کو یہاں لے کی آئے ہیں اور کل گلگت بلدستان میں ایک فیسٹیول ہے ایک عید کا سما ہوگا آج کے دن وہاں پہ بلکہ آپ انشاءاللہ آپ آجائیں اس پروگرام کے بعد آپ آ کے دیکھ لیں تو بہت بڑا ایک ایونٹ ہو رہا ہے اس میں ہم نے مختلف کھیل رکھے ہیں میزک کے پروگرام ہم نے رکھے ہیں وہاں پہ پھر ان کے جو مسائلیں ان کو وہی پہ حل کرنے کے لئے ہم نے مختلف دپارمنٹ کے دیکس وہاں پہ جس طرح نادرہ ہے سوشل ویلپر دیگر دیپارمنٹ ان کو ہم نے وہاں پہ بلائے وہ اپنے اسٹرال لگا کے بیٹھے ہمارے مسائل کل سنیں گے تو یہاں پہ میں خاص جواد کازی صاحب جو ہماری ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا انہوں نے ایک بڑا انیشیٹیو لیا سبائی کورمنٹ نے ہمارے کچھ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو اس دوران آپ کو کس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر میں کامیاب ہوں تو کسی کامیاب مرد کے پیچھے خاتون کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ آپ سامنے ہیں اس لئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں واقعی میں ایسا ہے میرے زندگی میں تین خواتین ہیں جن کی وجہ سے میری والدہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا مجھے دعائیں دی رہے ہیں میری وائف کیونکہ حادثے کے بعد میں نے شادی کی ہے لوگ سمجھتے تھے کہ میری لائف یہیں پہ ختم ہوگی لیکن اس خاتون نے پڑھ لی خاتون نے کہا اس سے شادی کرنے ہے تو انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اگر وہ ساتھ نہ ہوتی آج تک میں بے فکر ہو کہ میں ایونٹس کرتا ہوں کبھی اسلامباد میں ہوتا کبھی لاہور میں ہوتا کبھی میرے گھر کو سنبھال ہوئے تیسری خاتون میری بیٹی میری بیٹی شاید سوشل میڈیا جانتے ہیں کردار ادا بلکل ایسا ایسا ایک اور کوسٹن میں آپ سے پوچھنے چاہوں گے جتنے بھی آج ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آج کے دن کے مناسبت سے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام تو یہ سمپل یہ ہے کہ یہ جو معذور کا لفظ ہم استعمال کرتے بیسکل دیسیبر لف استعمال ہوتا ہے آپ اس کو مینی کو گوھر سے دیکھ ہے بندہ معذور بنایا جاتا معذور ہوتا نہیں اگر مجھے مجھے ویلچیر نہ ہوتا چلنے کے لئے میں یہ یوز کرتا ہوں ہمارا معاشرہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی قبلیت ان کے اندر ڈونڈے اور اگزامپل بنا دیں میرے لئے بھی ہرڈ تھے میں بھی ڈیسیبل تھا میرے لئے بہت سارے ایشیوز تھے میرے جیسے اور بھی ہزار لوگ ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوائے اس وجہ سے ان کی فیملی نے سپورٹ کی معاشرے نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کی حوصلہ عام لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کبھی ترس کے نظر سے ان کو نہ دیکھیں ان کے وہ رائٹس دے دیں جو ان کو اسلام نے دیئے ہیں جو ان کو پاکستان کی قوانی نے دیئے ہیں جو اقوام متحدہ کی قوانی نے دیئے ہیں دوسرے بچوں کو جتنا پیار کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان بچوں کو باپ کی اتنی سپورٹ کی ضرورت ہے بلکل نہیں اس میں یہ کہوں گا کہ زیادہ پیار بھی نہ کریں اس بچے کو جس میں کوئی کمی ہو برابر ایک ایک ہی نظر سے دیکھیں اور ایک اپرچنیٹیز پیدا کرنے کی کوشش کریں آپ دیکھیں کہ آپ کا بیٹا آج شاید میرے چھ بھائی ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن میں ویلچیر پہ ہوں مجھے پورا پاکستان پورا گلگت بلکستان جانتا یہ بڑی چیز ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ خوصلہ دیں اپرچنیٹیز صاحب کو مل جائے تو آپ آگے بڑھ جاتے بہت بردست امجد صاحب میرا تو ابھی اور بہت سارے کوسٹن ہیں انشاءاللہ ہم ایک اور آپ کے ساتھ پرگرام رکھیں گے جس میں آپ پرسنل لائف تگدو تھی پرگرام سے پہلے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ امجد صاحب اپنے بہن بھائیوں کو خود پڑھایا ہے ان کو خود سپورٹ کی ہیں وہ اپنے ماشاءاللہ سے میری لائف نورمل طریقے سے گزار رہے ہیں ان کے ماشاءاللہ سے بیٹی بھی ہے تو جو ہمارے کونسپٹ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں لیکن ہم سے زیادہ مضبوط انجے سے لوگ ہیں اور ان کو اگر میں آج سمجھتی ہوں کہ اس امتحان میں جو اللہ نے ڈالا ہے یہ دوسرے لوگوں کے لئے بہت ایک مشال راہ ورڈ میں استعمال کروں گی بنے ہیں تو آج کے پروگرام کے لئے آپ نے بہت شکریہ انشاءاللہ پھر جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور جتنے آج ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے میں اتجا کروں گی کہ اگر آپ کے گھر پہ اس طرح کوئی بچے ہیں یا اس طرح کے آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں ان کو آپ کے فل سپورٹ کی ضرورت ہے سب سے پہلے فیملی سپورٹ اس کے بعد سوسائٹی تو وہ آج امجد صاحب جس لیول پہ 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 سکتے بھی کرتے ہیں ان کو بہت موٹیویٹ بھی کرتے ہیں تو آج کے پرسنز آج یہ پرگرام بھی ڈیڈیکیٹ کریں گے ان کے لیے آپ تمام کو بہت بہت شکریہ نیکسٹ اسی طرح ایک بہت اچھے ٹوپک ایک اچھے پرگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ